السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ حضرت روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانا اور آنکھوں کے اندر دوہ ڈالنا یا سرمہ لگانا کیسا ہے؟ دیکھئے روزے کی حالت میں سر کے اوپر تیل جو ہے وہ لگانا بالاتفاق جائز ہے اور اس پر تمام علماء جو ہے وہ متفق ہیں کہ روزے کی حالت میں سر کے اوپر جو ہے وہ تیل لگا سکتے ہیں آنکھوں کے اندر سرمہ لگانا یہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو سرمہ لگانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے آنکھ کے اندر دوہ ڈالنے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے پہلے کی جتنے علماء ہیں اور پہلے کی کتابوں میں جو ہے یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں کے اندر دوہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں لیکن اس زمانے کے اندر علماء کے دو گروپ ہو گئے ہیں ایک گروپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے وہ آنکھوں میں دوہ ڈال سکتے ہیں ایک گروپ کا کہنا یہ ہے کہ آنکھوں کے اندر جو ہے وہ دوہ جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے ہیں یو پی کے اندر سب سے بڑا مدرسہ الجامیت الاشرفیہ مبارک پور کے اندر جو سیمینار ہوتا ہے اس سیمینار کا جو فیصلہ ہے جہاں چند علماء بیٹھ کر کے نئے مسئلے پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس سیمینار پر اس بات پر چرتہ کرتے ہوئے ڈاکٹرز وغیرہ سے بات چیت کرنے کے بعد الجامیت الاشرفیہ مبارک پور کے سیمینار کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں کے اندر سرما بھی لگا سکتے ہیں اور آنکھوں کے اندر دوا بھی ڈال سکتے ہیں اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے دیکھیں آنکھوں میں دوا ڈالنے کے تعلق سے خاص کر علماء پاکستان جو ہے اس پر منع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن یو پی کی سرزمین پر ہندوستان کے اندر الجامیت الاشرفیہ مبارک پور سیمینار کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ جو ہے روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان اپنے آنکھ میں سرما لگاتا ہے یا دوا ڈالتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ